سورة القدر مکی ہے حجرت سے پہلے نزول ہوا 97 نمبر ہے قرآن پاک کی ترتیب کے ادبار سے نزول کے ادبار سے 25 نمبر ہے اس میں پانچ آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نعایت رحم کرنے والا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا وَمَا أَدْغَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تُو نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ شب قدر ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے یعنی شب قدر میں ایک رات عبادت کر لیں تو ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے یہاں پر مفسرین نے دو باتیں خاص طور پر بیان کی ایک تو یہ کہ شب قدر کو یہ مقام ملا قرآن کی برکت سے کہ اس رات کو قرآن نازل ہوا تو قرآن پاک کی اہمیت اور اس کی برکتوں کو آپ سمجھیں دوسری بات یہ نہیں فرمایا کہ شب قدر ہزار مہینوں کے برابر ہے بلکہ فرمایا ہزار مہینوں سے بھی افضل و عالی ہے اب افضل و عالی کتنی ہے وہ ہمیں نہیں مانو تو فرمائیے ہزار مہینہ کوئی فٹس تعداد نہیں ہے بلکہ اس کی اتنی برکتیں ہیں اتنی برکتیں ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے شب قدر کونسی رات ہے تو صحیح روایت کے مطابق رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس کی تاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں ان پانچ راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ہر سال جب بھی رمضان آئے ان پانچ راتوں کو خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے اے مالک و مولا ہمیں صحت و تنرستی آفیت کے ساتھ رمضان المبارک کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما تنزل الملائکت والروح فیہا فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں اس مبارک رات میں بی اذن ربیہم اپنے رب کے حکم سے من کل امرن ہر کام کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر آتے ہیں مختلف کاموں کے لیے اور ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ فرشتوں نے یہ کہا تھا اے پروردگار یہ لوگ جنہیں تو بنا رہا ہے یہ زمین میں فساد کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو ان میں نفس بھی ہے شیطان کا حملہ بھی ہے شہوت بھی ہے غصہ بھی ہے دنیاوی لذتیں بھی ہیں مگر میرے ایسے بندیں ہیں کہ جو ان سب کو ٹھکرا کر آج کی رات میری عبادت میں لگے ہیں فرشتے آتے ہیں ان سے مسافہ کرتے ہیں ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں سلامن یہ رات سلامتی والی ہے کیا حتی مطلع الفجر یہ سلامتی ہے اس وقت تک جب تک کہ صبح تلو نہ ہو یعنی پوری رات صبح صادق سے پہلے پہلے تک یہ پوری رات سلامتی اور برکتوں والی رات ہے شب قدر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بار بار شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے موسیقی بزنید همینی زندگی میں موسیقی بزنید